ہائی ایوریون ٹوڈے ویل ٹاک آباؤ ٹرمیرک بینیفٹس آج ہم بات کریں گے حلدی کے فائدے کیا ہیں اور حلدی کے استعمال کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں ایڈورس ایفیکٹس کیا ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں حلدی کے بارے میں آج اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں حلدی جو ہے یہ ایک سپائس ہوتا ہے ایک مسالہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں یہ الحمدللہ ہمارے سب کانٹیننٹ برسغیر کے اندر وفر مقدار میں پایا جاتا ہے اور حلدی کو چار ہزار سال سے تقریباً اس کو استعمال کیا جائے رہا ہے بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں اور حلدی کے چار سو سے زائد فائدے ہیں بیماریوں کے اندر مختلف ہر بیماری کے اندر تقریباً اس کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور حلدی کے ہر بیماری کے اندر اس کے فائدے دیکھے گئے ہیں تو صدیوں سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ ایک انٹین فلمیٹری پروپٹی رکھنے والی سپائس مسالہ ہے جو ہمارے کچن کے اندر پایا جاتا ہے حلدی ہمارے خون کو صاف کرتی ہے اس کے علاوہ حلدی ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے بیماریوں سے لڑنے کے اندر ہمارا ایمیون سسٹم جس طرح کام کرتا ہے تو اس کی مدد کرتی ہے حلدی ہمارے چہرے کو صاف کرتی ہے حلدی کا استعمال ہماری سکن کو اگر اوپر سے استعمال کرے ٹاپیکل یوز کرے تو دانیں ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سکن گوری ہو جاتی ہے اور صحت کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے جگر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے حلدی کو اگر دودھ میں ڈال کے استعمال کریں حلدی کا ملک جو ہے وہ یوز کرے ہم ملک کے اندر ڈال کے استعمال کریں تو حلدی جو ہے ہمارے خون کی نالیوں کی صفائی کرتی ہے بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتی ہے ایک بڑا زبردست اس کا فائدہ یہ ہے کہ حلدی ہمیں ویٹ لاز کرنے کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ہے وزن کو کم کرنے کے اندر حلدی کا بہت بڑا بینیفیٹ ہوتا ہے بات کروں گا میں یہ آپ لوگوں سے بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہ بات واقعی درست ہے کہ ہماری کوئی بھی بیماریاں ہیں بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کچن سے شروع ہوتی ہیں جو کچن سے شروع ہوتی ہیں اور ان کا علاج بھی کچن کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن ہم لوگ یہ بات کو نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے تو لوگ کیا کرتے ہیں موٹاپا ایک بڑی خطرناک بیماری ہے ہر بیماری کی جڑ موٹاپا ہے اوبیسٹی ہے اوبیس لوگ بڑے پریشان ہیں تو موٹاپے کا علاج بھی کچن کے اندر موجود ہے لوگ اس کو کچن کے اندر اس کا علاج ہوا کھانے پینے کی وجہ سے اور پارکوں کے اندر دوڑ دوڑ کے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہے موسر ہے دوڑنا بھی ورزش کرنا بھی اس کو لیکن کچن کے ایٹمز بھی آپ کو یوز کرنے پڑیں گے پھر آپ کا موٹاپا بہت ہلڈی ٹھیک ہو جائے گا تو بات کروں گا کہ ہلڈی کے ویٹ لاؤس کے اندر بڑے ہی اس کے کار آمد ثابت ہوئی ہے تو وزن کم کرنے کے لئے لوگ ہلڈی کا استعمال لازمی کیا کریں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے استعمال کرنا اور کتنا استعمال کرنا ہے تو اس کے علاوہ ہلڈی ہمارے انٹی انفلمیٹری پراپرٹی رکھتی ہے تو یہ جوڑوں کی سوزش کے لئے آرثرائٹس کے پیشنٹس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ لوگ جن کے پیٹ میں سوزش ہوتی ہے آنتوں میں سوزش ہے انٹسٹائن انفلمیشن ہوتی ہے وہاں پر جو ہے کولائٹس ہے یا جو بھی انفلمیشن کے جو ڈیسارڈرز ہیں بیماریاں ہیں سوزش کے حوالے سے تو ہلڈی جو ہے ان کے اندر بڑی زیادہ مفید ہے ہلڈی کا استعمال ایکسیس آف ایوریٹھنگ is dangerous for health ہر چیز کی زیادی نقصام دے ہوتی ہے اسی طرح ہلڈی کا بہت زیادہ استعمال بے پناہ استعمال جو ہوتا ہے ہر چیز کے اندر ہلڈی کا استعمال بھی خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ہلڈی آپ کے حازمے کو ٹھیک کرتی ہے ڈائیجیشن میں مدد کرتی ہے لیکن بہت زیادہ استعمال سے آپ کو ایسیڈ ریفلیکس ہو سکتا ہے آپ کا تضابیت کا مسئلہ بن سکتا ہے لیور ڈیمج ہو سکتا ہے بہت زیادہ دیر پہ استعمال سے تھوڑی مقدار میں استعمال کریں اور ریگولر روٹین سے استعمال کریں کیوے بنا کر استعمال کریں اصل ہلڈی جو ہوتی ہے یہ ہمارے سب کانٹینینٹ میں پائی جاتی ہے پاکستان میں قصور کے علاقے میں ہلڈی مل جاتی ہے وہاں پر تو ہلڈی کو رو فارم میں آپ لے لیں اس کا جو اصل پروسیسنگ ہوتی ہے لوگ اس طرح کرتے ہیں ہلڈی کو کاشت کرتے ہیں اس کے بعد اس کو پانی میں کے اندر اوبالا جاتا ہے پھر ڈرائی کرتے ہیں خوش کر کے اس کا پاوڈر بنایا جاتا ہے پھر اس کو پیک کر کے لوگوں کو آگے سیل کے اس کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے تو ہلڈی کام کرنے کے اندر اس کے اندر فرق آ سکتا ہے تو آپ ہلڈی کو لینے اور خود اس کو خوش کریں ڈرائی کریں اس کا خود پاوڈر بنائیں پھر اس کو استعمال کریں اصل جو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ ہلڈی کے ٹکڑے بنا لیں تو ہلڈی کے ٹکڑے بنا کے آپ استعمال کریں اس کا قیوہ بنا کے استعمال کریں پھر اس کو اسی طرح ٹکڑوں کو کھانے کے اندر ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو دودھ کے اندر ڈال کے استعمال کریں تو ہر قسم کی دردوں کے لیے بہت اچھی یہ ایک مسالہ ہے ہر قسم کے درد کے لیے وزن کم کرنے کے لیے مفید ہوتی ہے آپ جو ہے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو اس کے متعلق کوئی کمپلیکیشن آتی ہے کوئی بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنے معالج سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ استعمال میں نے آپ کو بتا دیا دودھ کے اندر ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کا قیوہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں ہر قسم کے کھانے کے اندر ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ حل دی جو ہے ہمیں سردیوں کے اندر بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں نزل زکام خانسی ٹھنڈ لگ جانا ان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ فائدہ ماد ہوتی ہے اس طرح کی مزید حلد انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں thank you so much ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھیں